ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا کی نہیں جتنے بیٹے ہیں سارے نبی ہوتے جس طرح آج کل پیروں کے سارے بیٹے خود کو سجادہ نشین کہہ لواتے ہیں سارے آنے نصیب تھے جب میں اساں کو ریڈیاں لانی ہیں اسی بھی سجادہ نشین کارڈا تے لکھا ہے سجادہ نشین سمجھائی؟ ایک کراچ جمن نل سجادہ نشین بدا نہیں ہونا ایتواریاں بلانا اے اگر ہے تے ایتواریاں سجادہ نشین بڑے تھلے دیا چیزانا تینا دی کوئی عصیت نہیں میں من النبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین کا قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں اللہ نے نبی کو نبوت نصب کی وجہ سے نہیں دی کیا حضور کے والد جو تھے وہ نبی تھے دادا نبی تھے اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر نبوت آپ کے باپ دادا کے حوالے سے جس طرح آپ کو سجادہ نشینی ملتی ہے تو اسی طرح نبوت نبیوں کو وراست میں کیوں نہیں ملی؟ صدیق اکبر کے حضرت عبد الرحمن اور محمد ان کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا؟ اگر یہ وراست ہوتی تو فاروق اعظم کے صاحبزاد حضرت عبداللہ کو فاروق کیوں نہیں کہا گیا؟ ماشاءاللہ عثمان غنی کی اولاد کو غنی کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کی اولاد کو باب مدینہ طول علم کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے؟ پتہ ہے کہ ہر علی کی اولاد کا بچہ جو ہے وہ حضور کے شہر کا دروازہ نہیں ہے تو جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہر ولی کا بیٹا ولی ہونا ضروری ہے؟ بولیں دیں مجھے دلیل بڑے بڑے نابغہ روزگار اور تہین لوگ میرا خطاب سنیں گے اس کیمرے کے حوالے سے تو یہ نصب نہیں ہے نہ سجادہ نشینی نصب ہے اے اشتیار لاکھے تے لوگاں چے لانکھراکے سجادہ نشین نہیں بننا بن سکتا اے سجادہ نشینی دا اشتیار اتو لیند ہے آسمان دو لیند ہے جسنو اللہ آکھے تے جسنو قوم آکھے جسنو عوام مننے جڑا صفات دا مذہر ہوئے جڑا رسول اللہ دی تعلیم دے ہوئے جڑا تسے جڑا حق دے باطلش فرق کر سکے جڑا علم دے باریک دے باریک نکتے انو اے چل دے پانی دی ترہا روان کر دے ہوئے اے جسنا تو اڈے سامنے اے باغے نیلاب گھبے آتے دریاں بے رہے ہیں سمجھائی یہ وراثت نہیں ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو جتنے بیٹے پیدا ہیں سارے سجادہ نشینے سارے پی رہے ہیں بڑا فرق ہے اے در تک کیوں میں نے دا رہا ہے میں ایک خطاب بچے دسے آیا یہ خطاب میں بتایا تھا اس میں چلتی چلتی بات کروں گا پھر آور بات انگلیاں ساریاں برابر ہیں نہیں کیوں نہیں بھائی ہاتھ برابر ہیں اے دو مدہ فاصلہ برابر ہیں کی نہیں اتھو چلے برابر یا اللہ اے کے اے ننے قد برابر اے سجا اے خبہ اے سجا اے خبہ قد برابر حیت برابر سارے دور نظر آلیاں چیزاں برابر سجے دیاں لکیران دا اور میں ناں کھپے دی لے کیران دا اور میں ناں انگلیاں پکڑاں تھے کاتھ پکڑے ہاتھ آگ سکتے ہیں ہر انگلیاں اچھی چی نکی جی یہ ناں اس نقاد کے بچاری ہے ہمیں ایس نے مقابلے چکے ہے ہمیں ٹوٹن جی ہے ٹوٹن پتہ ہے ناں کوگی تو نکی ہونی ہے یہ اس دکی ہے ایسی جو تھے لیکن یہ یعنی میں بھی شاملہ میں بھی اتھے ویس شاملہ وہ تینا کے مسرف کے وے کوئی شہ نہیں اکھے صرف کے دے سکول پشاب آیا ہوئے تھے ما چانن کہ میں پشاب موت رہے تھے مجھنا استاد کو لگو جھنے تھے اے چی چی انگل چانن وہ کہاں ٹھیک ہے کہ نہیں بولو ڈالسی جائے جی اور ساری انگلی انہوں در پہلے جڑے انہوں دی سارے برابر انہوں سے ہمیں سب برابر ہیں تو یہ آپ کا ہاتھ برابر نہیں ہے پھر یہ دائیں ہے یہ بائیں ہے قد میں تو برابر ہیں لیکن عمل میں برابر نہیں خبے نہ تو اسی استنجا کرنے ہو تے سجاہت کملی والے دی جالی تے لان دے ہو چم دے ہو قراشیف چک دے ہو نماز پر دے ہو خبے ہاتھ دی انگلی چاہتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا سجے دی اے شرف اسنو آسا لے نا تے پھر پانچ انگلی چاہتے ہیں اے پنجے تلے سر کیتا ہو نا نے گرے بانج مو پانی ان پر یسنی اوقات ہی نہیں توں اگے ہو نفیس بات تو کر اے اللہ ڈیوٹیز دی لائیے اے بڑے قدان لے بھی گئے پچھے اے بھی گیا تھے اے بھی گیا جڑانا کچھ نہیں نہیں میں نے کھول اے سارے گئے شہادت ایک دے گا مطلب ہے کہ چار پچھے ہی بیٹھیں تے شہادت ایک دے سکتا ہے پورے چواندہ ثبوت ایک دے سکتا ہے کہ اے بھی ہیں میری گا سمجھو اے ایک دو تین چار پانچ ہاتھ ویٹھ پانچ انگلیاں نہ جس لئے اللہ دے سامنے جان دی ایک جان دے اور پچھلے گوڑے پندے ہوں دیں سارے بڑے ہوں دیں اے انگلی دست دیئے اے میرے پچھے چار اور بھی اے نہیں مہربانی کریں اتھے کدے چوانا لنگنیاں پنیاں اشہد واللہ اشہد واللہ کدے کسی کی تا ایک کی کر دا ہے سرداری ایک نو مل دیئے اے میں ڈڑ پائی رکھو کوئی نہیں بندہ اے بڑا ذہین دہو رہے سمجھدار دہو رہے سمجھ دیا ہے میری گالنوں میں جو کچھ کہہ رہا سمجھ آئی تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے اگر نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری نہیں تو کسی ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں اکھے دیئے علمِ لدنی پڑھے کتھوں علمِ لدنی پڑھے آنا وینا اے نا ایک آخ نہیں اے جی اکھے جی آپ نے طبیعتیں بڑے خاموش رہنے کیوں جسے گل کرنی نہیں اسے تھے ٹان ٹان کرنے اسے تھے گلہ کرنے جھونڈ کیوں نہیں بول لے وہ کچھ پڑھے آگے رہے تھے تسی بولو نا اے جی تعلیم اصل کیتی ہو اے تھے بولو نا تعلیم اللہ تے فضل نلمین تا کیتی ہیں بول رہے ہیں تو آرے سامنے اور نمیہ چیزان ہے جتنے بیٹھے میرے خدابات سن لو سمجھائی اکھے جی مرید کرو کیوں جی سارے اوہ جڑے سادے لوگ ہوں دن جی ننو پتہ نہیں ہوں دا کہہ دیں جی چلو جی جتے بھی مرید ہو جاؤ سارے ایک ہی گالے نا ایک گال نہیں سمجھائی ویخ کے آتھ دیو میں تانا ہاتھ دینے دی کوئی احسیت نہیں دل دیو تے دل ایمیں نہیں لے سکتا دل صفتہ نہ لے جاندہ ہے اے یوسف تے ذلیخہ مری یہی نصب دی وجہ توں یا حسن دی وجہ توں حسن نصب نہیں ہے حسن صفت ہے اگر حسن نصب ہوتا تو یاکوب کے دوسرے گیارہ بیٹوں کو بھی ملتا حسن وراثت ہوتا تو سارے بیٹوں کو ملتا حسن صفت ہے جس طرح دوسری صفتیں ہیں سمان اللہ تو یہ ثابت کیا ہوا کہ یہ ساری کائنات مظہر صفات ہیں مظاہر صفات ہیں جس کے پاس جتنی صفات ہیں اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے اپنی دلائل سے پیش کیا اب میں کہتا ہوں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے لئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَلَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور صدیق دیتا ہے مال اس لئے خرج کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے اپنا مقام بلند کرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لئے کسی کے سلے میں نہیں کہ آج میں احسان مدد کی تکال لالچ راکھ کے مدد کر رہا ہوں میں نہیں اس تو اگے شروع نہیں ودہا گل ٹھیک ہے کہ نہیں اے میں ماف کرنا ایس وقت مادم مادم مادم